جوہو اسفا جے مخالفت اسپاہی نہ چلے ہم اگر ہرسا طرف دار بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک عظیم باب صحیفہ سجادیہ ہے باون دعائیں ہیں میرے مولا سجاد کی اس صحیفے کے اندر اور میرے معصوم امام نے اللہ سے مانگنے کا ہمیں ڈھنگ سلیخہ عطا کیا ہے تین کام امام نے اپنی زندگی میں اپنائے تین طریقے زندگی گزارنے کے امام کی زندگی کے تین انداز یا اپنے گھروں میں اپنے گھر میں علاموں اور کنیزوں کی صورت میں لوگوں کو خرید کر انہیں قرآن کی تفسیر پڑھا اور سکھا کر نبی کی حدیثوں کا حافظ بنا کر بہانے بہانے پر آزاد کر کے ایک مکمل مبلغ روانہ کر دیتے تھے حدیث پر پابندی تھی سن لیجے ذرا دو چار منٹ امام کی صیرت کے یہ تین پہلو امام کی زندگی میں امام کا جو دور ہے اس دور میں حدیث پر پابندی تھی عمر بن عبدالعزیز بڑا نام ہے مسلمانوں کی تاریخ میں میں اسلام کی تاریخ میں ان کے زمانے تک حدیث بیان کرنے پر کوڑے لگتے تھے آج حدیث کے نام پر تنظیمیں بنانا آسان ہے مگر کوئی دیکھے کہ حدیث پر پابندی کس نے لگائی تھی اور پانچ سو حدیثیں جلائی کس نے تھی میں اس بحث میں نہیں جاؤں گا صرف تاریخ کا ایک صفحہ پلٹ کر جا رہا ہوں نبی کی پانچ سو حدیثیں جلائی گئیں اور یہ کہہ کر جلائی گئیں کہ ان حدیثوں سے فساد ہوگا ہمیں صرف قرآن کافی ہے ہمیں قرآن کافی ہے تقریباً اسی سال تک حدیث بیان کرنے والے کو کوڑا مارا جاتا تھا امام نسائی چھوٹا نام نہیں ہے ہم بھی ان کا احترام کرتے ہیں اس لیے کہ ایک عالم دین تھے اور ہمارے بھائیوں کے ہاں تو وہ چھے بڑے اماموں میں سے ایک امام ہیں جی امام بخاری امام نسائی امام لکھتے ہیں ہمارے بھائیوں نے انہیں اتنے کوڑے مارے گئے حدیث بیان کرنے پر کہ وہ چند دن زخموں کی تاب نہ لاکے رہلت کر گئے حدیث پر پابندی تھی کوئی حدیث بیان نہیں کر سکتا تھا کوئی حدیث کسی مجمع میں جا کر نبی کے قول کو نقل نہیں کر سکتا تھا قرآن کافی ہے یہ ایک تحریک شلی تھی اور اس تحریک کے پیچھے حکومت کی مشین ڈی کار فرما تھی اب حدیث پیغمبر حدیث پیغمبر جہاں ہے وہاں معارف مفاہیم اور علوم کا سمندر ہے سمندر کو رکا جا رہا ہے معارف مفاہیم اور علم کا سمندر ہے جس کے اوپر بند بندہ گیا ہے کہ اگر کوئی حدیث بیان کرے گا تو اس کی یہ سزا ہے امام اسے نہیں کہتے جو حالات سے متاثر ہو جائے امام اسے کہتے جو حالات کو متاثر کرے میں ممبر کی زبان کا جملہ کہہ رہا ہوں میں اور آپ جسے امام مانتے ہیں وہ زمانے کو مڑ کر نہیں دیکھتا ہے مڑ کر دیکھتا ہے سلوات پڑھے دارا محمد وعالبہ علی جیسا بساتے دہر پا گوھر نہیں دیکھا کئی سنیاں ہوئی پر ایسا قداور نہیں دیکھا وہ واحی شخص ہے جس نے کہ اپنی عمر بھر ظاہر زمانہ موڑ کر دیکھا کبھی مڑ کر دیکھتا ہے سلوات پڑھیں گے دارا محمد وعالبہ آباد آباد نقصہ جزاک اللہ میں نے پہلے یہ اقرار کر لیا تھا مضبوط نازم ہے یہی نازم کا انداز ہوتا ہے حدیث پر پابندی اب حدیث میں جملت کا تقرار کر رہا ہوں حدیث ایک معرفت کا سمندر نبی کے جو اقوال ہے نبی کے زبان سے نکلے ہوئے الفاظ وہ معرفت کا سمندر ہے وہ علم کا ایک سمندر ہے اسے روک دیا گیا ہم جنہیں امام مانتے ہیں وہ کسی کے پابند نہیں ہیں وہ مشیط کے پابند ہیں کیا کریں میرے معصوم امام کپڑے اپنے خود تیہ کرتے تھے خود اپنے کپڑوں کو تبدیل کرتے تھے خود اپنے کپڑوں کو پانی سے نکالتے تھے اپنا کھانا خود بناتے تھے اپنا بستر خود سیدھا کرتے تھے اپنا بستر خود لپیٹتے تھے اور اسی کنیزیں تھی اور سو سے زیادہ غلام تھی دکت فرمائیں امام کے سو سے زیادہ غلام تھے امام سجاد کی اسی کنیزیں تھی جو اپنا بستر خود تیہ کرتا تھا اپنا بستر خود سیدھا کرتے تھے پانی مانگنے کے لیے صرف اپنی کنیز کو یا اپنے غلام کو آواز دیتے تھے اس لیے کہ حکم ہے کہ پانی کے لیے آپ اپنے والدین کو بھی کہہ سکتے ہیں جی اتنا عجر ہے پانی پلانے کا کہ آپ والدین کو کہیے تاکہ یہ عجر اور یہ سواب والدین کو بھی ملے واحد کام ہے جو باپ آپ کو کہا جا سکتا ہے جی جس کی اتنی کنیزیں جس کے اتنے غلام کام وہ اپنا خود کرتے تھے یہ غلام رکھے کیوں تھے یہ کنیزیں رکھی کیوں تھیں مقصد یہی تھا کہ غلام اور کنیز خریدتے تھے انہیں نبی کی حدیثوں کا حافظ بناتے تھے اور پھر ایک پانی پلا دینے پر آزاد کر دیتے تھے اور سلوات پڑھ لے طرح محمد والدین اب یہ کنیز آزاد ہو کر نہیں جا رہی ہوتی تھی یہ غلام آزاد ہو کر نہیں جا رہا ہوتا تھا بلکہ یہ مبلغ دین بن کے جا رہا ہوتا تھا یہ نبی کی حدیثوں کا محافظ بن کے جا رہا ہوتا تھا ایک کام میرے مولا کا مدرسہ علمی کی تشکیل یہ علمی مدرسہ تھا کنیز اور غلاموں کی صورت میں دوسرا جو آپ کی صیرت کا بڑا غالب پہلو ہے وہ یہی جو میں بھی بات کر رہا تھا جو میرا مقدمہ گزرائے پورا وہ ہے ادعیہ کے ذریعے دعاوں کے ذریعے سے امام نے اپنی حاجات کو اللہ کی بارگاہ میں رکھا ہے معرفتِ الہی کا سامان اللہ کی معرفت کا سامان اور تیسرا مشغلہ امام کا ذکرِ کر بلا مسلسل مجالس مسلسل فرشِ ازا کوئی دن نہیں ہوتا تھا جب امام کے گھر میں مجلس نہ ہوتی ہو سن اکسٹھ ہجری سے پچانوے ہجری تک جوڑی ہے کتنے سال ہوئے پیتس سال پیتس سال میرے مولا نے گریہ کیا ہے آنکھوں سے پانی ختم ہو گیا تھا مولا کی آنکھوں سے خون بہتا تھا جب کبھی پانی آتا تھا پانی کو دیکھ کر امامِ سجاد روتے تھے کسی نے پوچھا مولا پانی کو دیکھ کر کیوں گریہ فرماتے ہیں فرمایا مجھے وہ منظر یاد آ جاتا ہے جب میرے بابا بابا علی اصغر کے لیے پانی ماں گریہ تھے سب سے زیادہ امامِ سجاد کو اپنے بابا حسین کے پیاس کی تکلیف تھی جب کسی نے پوچھا نا مولا آپ کو کچھ منظر کیا منظر یاد ہیں فرماتے ہیں میں اس منظر کو نہیں بھولاتا کہ جب میرے بابا سوکھے ہوتوں کے ساتھ مارا گیا اجرکمالاللہ اجرکمالاللہ تھکیں گے نہیں اگر رونا آ رہا ہو تو آپ کی آوازیں بلند ہو رہی ہیں مجلس میں جب بیٹھیں تو پرسہ دینے حق ہے اس مجلس کا حصہ ہے اور اہم ترین حصہ ہے میں سوال کر رہا ہوں رونے والوں سے عزداروں سے کربلا میں سب سے زیادہ پیاسہ کون تھا کربلا میں سب سے زیادہ پیاسہ علی اصغر تھے سب سے زیادہ پیاسے حضرت الیکبر تھے کربلا میں سب سے زیادہ پیاسے امام حسین تھے اس لیے کہ سب سے آخر میں شہید ہوئے ہیں دلیل دینے جا رہا ہوں تین دلیل مقتل کی طرح تاریخ تاریخ سے اور صفات سے ارز کروں گا پہلی دلیل یہ کہ جب ذل جنہ خبر شہادت مہچانے آیا ہے اچھا عجیب عداستان ہے کربلا کا واقعہ بڑا عجیب ہے فطریات سے بھرپور ہے آپ نے بہت سنا ہوگا کہ بیٹیوں کو باپ سے محبت ہوتی ہے اور باپ بھی بیٹیوں کی طرح زیادہ پیار اور رغبت رکھتے ہیں میں نے کربلا کے میدان میں دیکھا ہے ذل جنہ جب امام حسین کی شہادت کی خبر سنانے آیا ہے خیمہ گاہ کی طرف دورتا ہوا آیا ہے ایسے پیر مار رہا تھا زمین پر جیسے ماتم کر رہا ہو مقتل کا جملہ ہے اس کے گلے سے ایسے آواز نکل رہی تھی جیسے جانور زبہ ہوتا ہے تو نرخڑے سے آواز نکلتی ہے اور میرے مولا سجاد سے کسی نے پوچھا تھا مولا یہ کیا کہتا وہ آ رہا تھا تو امام نے جملہ فرمایا یہ کہتا جا رہا تھا ادلیمہ ادلیمہ ظلم ہو گیا ظلم ہو گیا حسین کو مار دیا یہ اپنے مو سے یہ کہہ رہا تھا ظلم ہو گیا اور یہ آیا ہے خیمہ گاہ کی طرف سنیں گے عزدہ دارو ذل جنہ نے جناب زینب کے خیمے کا رخ نہیں کیا ذل جنہ نے جناب رباب کے خیمے کا رخ نہیں کیا ذل جنہ وہاں نہیں گیا جہاں امی لیلہ تھی ذل جنہ وہاں نہیں گیا جہاں امام سجاد تھے ذل جنہ اس خیمے میں گیا ہے اس خیمے کے در پہ گیا ہے جہاں سکینہ تھی اس لیے کہ بیٹی کو خبر دینی ہے بیٹی کو خبر دینی ہے بابا مارا گیا ایک مرتبہ بی 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 بہار آئی بابا کے گھوڑے کی آواز سن کر میری بی بی سکینہ نے جب دیکھا کہ زین ڈھلکی ہوئی ہے رکاب زمین پر غد بنا رہی ہے بابا گھوڑے پر نہیں ہے گھوڑا تنہا آیا ہے تو انتہائی وقار کے ساتھ پیر اٹھائے سمجھداریاں قربان ہو اولاد حسیند پر کربلا والوں پر اقل مندیاں قربان ہو حوصلہ اور حمد قربان ہو جناب سکینہ پر انتہائی وقار کے ساتھ قدم اٹھائے اور گھوڑے کے قریب جا کر کہا اے بابا کے گھوڑے اتنا بتا دے میرے بابا کو پانی پلا کر مارا یا میرے بابا کو پیاسہ مار دیا ایک دلیل کربلا میں سب سے زیادہ پیاسے امام حسین تھے دوسری دلیل سنیں گے کربلا میں سب سے زیادہ پیاسہ کون تھا کربلا میں سب سے زیادہ پیاسہ امام حسین تھے اس کی دلیل یہ ہے کہ امام سجاد نے انگوشت شہادت سے قبر پر یہ نہیں لکھا حاضر قبر الحسین یہ اس کی قبر ہے جسے مظلوم مارا یہ اس کی قبر ہے جسے غریب مارا یہ اس کی قبر ہے جسے گھیر کے مارا یہ اس کی قبر ہے جسے بھوکا مارا امام نے کیا لکھا اللذی قتلو اتشانا یہ اس کی قبر ہے جسے پیاسہ مارا کربلا میں سب سے زیادہ پیاسے امام حسین تھے پانی کو دیکھتے ہیں تو امام سجاد روتے ہیں کھانا سامنے آجاتا ہے تو امام زیر العبدین روتے ہیں پوچھنے والے اس گھر کا جواب دیا جب میں کھانا دیکھتا ہوں تو مجھے کملائے ہوئے چہرے یاد آجاتے ہیں کربلا کے میدان میں بھوک بھی تھی اور پیاس بھی تھی لیکن آپ دیکھئے نقن صاحب کا بڑا عجیب جملائے فرماتے ہیں پانی مانگنا مرام انسانیت کے خلاف نہیں ہے کسی سے بھی پانی مانگا جا سکتا ہے اس لیے بچے الاتش تو کہتے تھے مگر روٹی مانگنا مرام انسانیت کے خلاف ہے ان بھوکے بچوں نے کبھی نہیں کہا کہ ہمیں بھوک لگ رہی ہیں اگر کبھی کوفے میں کسی نے صدقے کی خجوریں بھی دی تو جناب زینب کی آواز آئی اصدقہ تو علینا حرام صدقہ ہم پر حرام ہے تو جس بچے نے خجور کا دانہ اٹھا لیا تھا اس نے اس ظرف میں واپس رکھ دیا جو بی بی لائی تھی خجوریں باٹنے کے لیے صدقے کی خجوریں دینے کے لیے جو عورت آئی تھی اس بچے نے وہ صدقے کا دانہ رکھ دیا تو وہ عورت آگے بڑھ کے بی بی زینب کے قریب آئی کہنے لگی بی بی صدقہ تو اہلِ بیت پر حرام ہے آپ کون ہیں میری بی بی نے فرمایا تو اہلِ بیت کو پہچھانتی ہے کون ہے اہلِ بیت کا فرد اس وقت دنیا میں کہا حسین ابن علی ہے کبھو لوگ کے نیزابے میرے بھائی کا سر ہے وہ حسین کا قطع ہوا سر ہے اور یہ زینب تیرے سامنے کھڑی ہے حجر و کمل اللہ کبھی میرے مولا سجاد حجر و کمل اللہ تھکیں گے نہیں اگر رونا آ رہا ہے اپنی آوازوں کو آزاد رکھیں گے ابھی آپ امام سجاد کی آپ بیٹھ جائیے امام سجاد کے تابوت کی زیارت کریں گے نبی حضادارو تو خیال رہے خیال رہے یہ اس کا تابوت ہے جس کا بدن زخمی بہت ہے خیال رہے تابوت کا بوسہ دیتے وقت یہ اس کا تابوت ہے جس کے جنازے پہ غصال رویا ہے بھئی تین جنازوں پر غصال دینے والا رو کر باہر آ گیا غصال نہیں دے پایا جنازے کو بس میں اجلس ختم کر رہا ہوں گے یا ہو گیا تین جنازوں پر غصال دینے والا رو کر باہر آیا ہے ایک جنازہ جناب زہرہ کا جنازہ مولا علی کے رونے کی آواز گلی میں سنائی دی جائی رہی تھی سلمان نے کوچے میں سنا تھا کہ علی زہرہ کو غصال دیتے وے رو رہے تھے پوچھا ہے مولا آپ جیسا صابر امام کسی نے نہیں دیکھا فرمایا جب میں زہرہ کو غصال دے رہا تھا تو زہرہ کی دو پسلیاں ٹوٹی ہوئی تھی مجھے فاطمہ نے نہیں بتایا میری پسلیاں ٹوٹی ہوئی ہیں حجر اکمل اللہ دوسرا جنازہ سنیں گے ازادارو وہ جناب سکینہ کا جنازہ ہے کسی نے پوچھا تھا امام سجاد سے مولا آپ کی عمر تو اتنی نہیں ہے آپ ضعیف اور کیسے ہو گئے آپ پر یہ بڑھاپا کیسا ہے تو آنکھوں میں آسو بھر کے فرمایا بہن کے جنازے نے بڑھا کر دیا سکینہ کے جنازے نے زین العابدین کو بڑھا کر دیا بی بی کے جنازے کو غصال دینے کے لیے جو غصالہ آئی تھی نا وہ روتی ہوئی باہر آئی اور امام سجاد سے کہنے لگی اے اسیر زندان اتنا بتائیے آپ کی بہن کو بیماری کیا تھی کس بیماری میں یہ بچی مری ہے میرے مولا نے فرمایا میری بہن کو کوئی بیماری نہیں تھی کہنے لگی جب میں نے کرتا لہدہ کیا تو بدل پر نیلیں نشان تھے میرے مولا کی آنکھوں میں آسو آگئے یہ تازیانوں کے نشان ہیں عجر و کمل اللہ ایک اور جنازہ سن لیجئے میرے مولا امام محمد باقر کو بلایا اپنے قریب کہا محمد باقر بتاؤ زہر دے دیا ہے حشام نے میرے مولا کے بدن میں زہر کا اثر بڑھ چکا ہے شہادت قریب ہے پچیس محرم پچانوے حجری میرے مولا نے امام باقر کو بلا کر کہا محمد باقر بتاؤ کربلا میں کتنے سال کے تھے امام باقر نے فرمایا بابا میں تین سال کا تھا کہا باقر بتاؤ کربلا میں تم نے کیا دیکھا اب امام محمد باقر مسائب سنا رہے ہیں امام سجاد گریہ کر رہے ہیں فرمایا بابا میں نے دیکھا دادا حسین علی اکبر کا لاشا لائے ہیں میں نے دیکھا دادا حسین قاسم کا لاشا لائے ہیں میں نے دیکھا دادا حسین علی اصغر کا لاشا لائے ہیں کی روح پرواز کر گئی امام باخر نے فرمایا بابا میں نے دیکھا دادی زینب کے سر سے چادر اتر رہی ہے میرے مولا نے رونا شروع کیا اتنی دیر روتے رہے کہ آواز آئی اِنَّا لِلَّا وَاِنَّا الْيَحِ رَاجِهُونَ زین العابدین مولا شہید ہو گئے ماتمِ حسین ہم اگر برسہ طرف دار کوئی ہو تو چلے کوئی